کارکنان کے علاوہ عوام اور عام شہری جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے کو ذہنی طور پر قبول کر چکے ہیں ان کی دل میں بات اتر گئی ہے اور وہ شریک ہو جائیں گے تو انہیں بھٹکانے کے لیے ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے کہ عام فیملیز جو ہیں وہ اس سے لا تعلق ہو جائیں یہ ایک مضموم کوشش تھی جو ہماری نظر میں ناکام رہی اس لیے ناکام رہی کہ اس کا پول کھل گیا اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ سارا ارینج تھا کہ وہ چینلز جو کوریج نہیں دیتے پی ٹی وی بالخصوص خاص مہربان اور پوری لائف کوریج دی گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیمرے جو ہیں وہ سیدھا لندن پہنچ جاتے ہیں اور لندن میں بیان ریکارڈ ہو جاتا ہے تو وہ کڑی سے کڑی مل گئی اور پول کھل گیا کہ اس کے پیچھے کون سی قوت تھی اور سوچ کیا کار فرما تھی میں پھر ایک مطلب پھر پاکستان کے شہریوں سے یہ ارز کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں شامل ہوں وہ پور امن ہوگا اور وہ ان کی حقیقی ازادی کی جو جستجو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ایک ہماری کوشش ہے ایک کاوش ہے اور بالکل مت خبرائیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی اور کہا جا رہا ہے کہ عدم استعقام سیاسی عدم استعقام کسی قیمت قبول نہیں ہوگا تو ہم تو سیاسی عدم استعقام کے خواہن نہیں ہیں اگر آپ پچھلے چھے ماہ کا جو پولیٹیکل ایونٹس ہیں ان کا مطالعہ کریں تو واضح ہو جائے گا سیاسی عدم استعقام تو اس دن شروع ہوا جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی منصوبہ بندی شروع ہوئی اور پھر آپ نے دیکھا وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی اور اس کا ہماری سیاست پر اس کا ہماری معیشت پر جو اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہیں عصد عمر صاحب بیٹھے ہیں وہ معیشت پر مجھ سے زیادہ بہتر بات کر سکیں گے لیکن عدم استعقام ہم نے پیدا نہیں کیا ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ عدم استعقام آ چکا ہے ملک میں اس وقت عدم استعقام کی کیفیت رونما ہو چکی ہے ہم اس کا ایک آئینی ہم اس کا ایک جمہوری حل پیش کر رہے ہیں اور وہ ہیں انتخابات ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کروا دینے سے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اور اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے جو انسیرٹنٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر سائفر کا ذکر آ گیا کہ یہ ایک من گھڑت بیانیاں ہے ہرگز نہیں سائفر ہم بارہا کہہ چکے ہیں ایک حقیقت تھی ایک حقیقت ہے ذکر کیا گیا کہ کامرہ میں اس کا تذکرہ ہوا تو کامرہ کی جو نشست تھی اس میں میں بھی موجود تھا حضرت عمر صاحب تشریف فرمایا ہے ہم دونوں موجود تھے عمران خان صاحب موجود تھے اور اہم شخصیات موجود تھی اور جب سائفر کا ذکر آیا اور اس کی سنجیدگی کا وہاں ذکر آیا تو ہمیں تو کہا گیا کہ یہ بالکل سیریس مسئلہ ہے اور اس پہ ڈیماش ہونا چاہیے ڈیماش ہونا چاہیے اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلائے گیا ایک نہیں ایک سے زیادہ اجلاس بلائے گئے اگر وہ حقیقت نہیں تھی اور اگر وہ ایک من گھڑت کہانی تھی تو پھر ڈیماش کی ضرورت کیا تھی پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولٹیکل انٹیفیرنس ہوئی ہے مداخلت ہوئی ہے اس کا تو تذکرہ پھر اٹھتا ہی نہیں ہے یہ بھی تاثر دیا گیا کہ ہم نے اپنے سفیر کو ان کے بیانیے کو سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی ہرگز نہیں سفیر نے دیانت تاری سے جو ان کی نشست ہوئی واشنگٹن میں انہوں نے ریکارڈ کی منٹڈ ہے اور سائفر اس کی ترجمانی کر رہا ہے اب اس کا خلاصہ ہے اس گفتکو کا اور وہ کیا کہہ رہا ہے سفیر کیا کہہ رہا ہے سفیر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارتی تجربے میں اس قسم کی زبان استعمال ہوتے دیکھی نہیں ہے اس میں دھمکی تھی اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی جو ان کی نظر میں ڈپلومیٹک نہیں تھی انکسپٹبل تھی اور سفیر کی رائے میں وہ گفتگو اس نوعیت کی تھی جو کہ ڈیماش کی انہوں نے ریکمینڈیشن دی تھی ہم نے نہیں ایک ایک سیزن ڈپلوم ایک نے اس کا تذکرہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو زیر بحث لائے گیا اور اتفاق کے رائے سے وہاں فیصلہ ہوا کہ ڈیماش کیا جائے تو اگر سائفر کے جو جو کہا ہے کہ ہم نے ایک بیانیاں گھڑا حقیقت کے برقس ہے ایسی بات نہیں ہے ہم کوئی ایسا بیانیاں نہ گھڑیں گے نہ گھڑا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو یا پاکستان کے تعلقات کو کسی ملک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو یہ ہماری ہرگز نیت نہ تھی اب میں یہ بھی کہتا چلوں کہ تحریک انصاف بیسید ایک جماعت کے ہم نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا ہے ہم نے ان کا دفاع کیا ہے ہر موڑ پر کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسٹیچوشنز کے مضبوط ہونے سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوتی ہے ملک مضبوط ہوتا ہے اور یہ تاثر دینا کہ خدا نہ خاصتہ کہ ہم کسی ادارے کے درپے ہیں یا اس کی ساہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہ حقیقت کے برقس ہے عمران خان کا ایک موقف رہا ہے اور مسلسل وہ کہتے آئے ہیں کہ دنیا کے تجربات کا ان نے حوالہ دیا اور کہا کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے استحکام کے لئے ضرورت ہے اور ہم نے ہمیشہ ان کی جو جو ان کی قربانیاں ہیں ان کا اعتراف کیا ہے جو دیشتگردی کی جنگ میں اس ملک کو محفوظ کرنے میں ان نے کردار ادا کیا ہے ہم نے تعریف کی ہے اور ہم نے اس کو اکنالج کیا ہے جو یہ آپ کا جو ہوا یہ ابھی جو کرونا کے جو چیلنج آیا اس میں جو ہماری کورڈینیشن تھی کوپریشن تھی اس میں جو ان کا کردار تھا ہم نے تعریف کی فلٹس کے دنوں میں اگر آتے ہیں اور ریلیف کا کام کرتے ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں ہم نے اس کی تعریف کی ہے کبھی نہیں ہم نے یہ خلیج کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کے برعکس ہماری سوچ اس کے برعکس ہے ہم کبھی خلیج نہ چاہتے تھے نہ چاہتے ہیں ہاں اگر کوئی قابل ذکر بات ہے تو پھر جو پچھلے دنوں میں یہیں ایک نشست ہوئی اور جو گفتگو ہوئی اس کا نوٹس لینا چاہیئے تھا اور بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نعرے بازی ہوئی تو اس کا نوٹس لینا چاہیئے تھا ہم نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ نعرے بازی نہیں کی پھر ایک حوالہ اور آخری بات کرنا چاہوں گا میٹنگز کا کیا گیا کی میٹنگز ہوتی ہیں میٹنگ کا ابجیکٹیف کیا ہے ہوئی ابجیکٹیف کیا تھا کوئی ہماری غیرانی فرمائش کوئی ہم نے ایسی مطالبہ کیا جو جمہوری قدروں کے برقس ہو یا آئین کے برقس ہو ہرگز نہیں بارہا کہتے رہے ایک نقاطی ایجنڈا ہے ہمارا اور وہ ہے ملک میں شفاف انتخابات فری فیر کریڈبل الیکشنز ہماری یہ پارٹی کی یہ رائے ہیں کہ اگر ملک کو اس دلدل سے ہم نے باہر نکالنا ہے تو واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور اوہر تیو ایسی عزوبر صاحب کیا کریں اس کو موف کریں آپ ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں آپ ادھر آجائیں